موسیقی چودری یاسر محمود کی عدالت سے بھی مجھے بری قرار دے دی گیا بلاول اور عاصف زرداری کے کیس میں اور میں جناب سردار رازق صاحب کا جناب سردار مصروف صاحب کا اور بیٹی آمنہ ایڈوکیٹ صاحبہ کا اور سارے لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے میرا یہ کیس لڑا اب صرف چودہ کیس دہشتگردی عدالت کے رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی انصاف ملے گا اور اس طرح کے سنتیس سو کیسوں میں سردار مصروف نے اور عامنا بیٹی نے اور ان کے دوسرے لوگوں نے سنتیس سو لوگوں کی اسلام آباد میں زمانت ہوئی ہے راول پنڈی کا میں چودہ کو سولہ کو وہاں کیس ہے وہاں بتاؤں گا کتنے لوگ ہیں اور آج جو بلاول نے بیان دیا ہے کہ جناب ہماری بات سنی نہیں جا رہی آپ کی بات سن کون رہا ہے اور اگر نون اور پیپلز پارٹی میں فرق یا دوریاں ہوتی ہیں تو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان سے جو کچھ لینا تھا لے لیا گیا ہے ان کا جوس نکال لیا گیا ہے یہ اب بھوسے کا ڈھیر ہیں یہ ٹیشو پیپر ہیں کوئی ان کی طرف نہیں دیکھ رہا اور خود کہہ رہے ہیں ہمیں انڈے پڑھ رہے ہیں وہ ایشین ٹائگر کہتا ہے ہمیں انڈے اور گندے انڈے اور تھماٹر پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کیا لوگ عزت دیں گے کہ سارے پاکستان کی پڑھی لکھی کمیونٹی آپ سے نفرت کرتی ہے دکاندار نفرت کرتا ہے سٹوڈنٹس نفرت کرتے ہیں نفرت کا نشان ہے آپ دونوں پارٹیاں اور میں آپ کو یقین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چودہ کے چودہ کیسز جو بھی میرے پہ باقی ہیں میں یہاں موجود ہی نہیں تھا میں جب آیا تو یہ واقعہ ہوا لیکن کوئی بات نہیں لیکن میں نے آج جج صاحب کو کہا کہ ہمارے گھروں سے جو سامان لے گئے ہیں وہ برائے مربانی واپس کر دیں ہم نے آئی کوٹ میرٹ کی ہوئی ہے اور اب انشاءاللہ تعالیٰ سولہ تاریخ کو دیشتگردی کی دالت میں اور اٹھارہ تاریخ کو بھی دیشتگردی کی دالت میں چودہ کیسزوں کی سماعت شروع ہے اللہ اس میں بھی بہتری کرے گا دیکھیں جی سوائے اس کے کے برکروں کو پکڑے گی گھروں پہ ریڈ ہوں گے اور مجھ سے تو انہوں نے خاموشی سے خفیہ خفیہ کیونکہ آج کل خفیہ خفیہ زیادہ ہے یہ کہا تھا کہ آپ کا سامان واپس کر دیں گے نہ میری گھڑیاں واپس ہوئی ہیں نہ میرا کمپیوٹر واپس ہوا ہے نہ میری گاڑیوں کے سامان واپس ہوئے ہیں اور میں نے ہائی کوٹ میں رٹ کی ہوئی ہے دیکھیں کس دل لگتی ہے یہ چار جگہ پہ کیس کیا ہوا تھا موچکو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے لس بیلا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے مری میں نے دیکھا ہوا تھا اور آج یہ کیس تھا اس طرح ایک کیس کو چار جگہ مجھے دور لگوائی گئی اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ان پارٹیوں کا ان پارٹیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ان پارٹیوں کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا یہ نفرت کا نشان بن چکے ہیں اور یہ نہ ہو کوئی ایسا دن آئے کہ یہ قومی حکومت بننے پہ مجبور ہو جائیں حانت بھیجو اس پہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں ہو رہا ہے اس میں بھارت کیا بھارت جو ہے وہ ہمارے دشمنوں سے ملا ہوا ہے یہ نواز شریف ہی ہے جو بھارت کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاتا ہے اور پگڑییں بدلتا ہے اور ساڑھییں بدلتے ہیں پاکستان کا بچہ بچہ بھارت کے ساتھ اور جو کچھ آج منیپور میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی بیان جاری نہیں ہوا مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بنگلہ دیش سے اب بہتر تعلقات کرنے چاہیے اور چین کا امبیسٹر آپ سے خفا ہے آپ نے اس کی بیستی کی ہے آپ امیرکن امبیسٹر کی نہیں کر سکتے اس کی ہدایت پہ کام کرتے ہیں اور چین کے امبیسٹر کا دل دکھاتے ہیں کیونکہ آپ نے یہاں اپنے کیس ختم کروانے تھے اور یہاں سے رفو شکر ہونا تھا آپ نے اپنے کیس ختم کی کرائے اور آپ دال فیان ہو گئے ہیں پاکستان سے شیخ صاحب کجاب اسمبلی میں کپٹیک جو کل منظور ہوئے پسانوں کے بھی آئیے اور کوئی نہیں ڈالا جا رہا جا رہا